بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی بالشال بنانے ہیں ٹائم آگیا ہے بہرحال عید بھائی منگل کی ہوگی یا بھد کی ہوگی روزے انتیس ہوں گے یا تیس ہوں گے اس کے متعلق مہرے فلقیت کی طرف سے جو خبریں کنفرم خبریں ہیں میں ان کو بولوں گا آپ کیونکہ یہ بھائی بقاعدہ رکن ہے رویت حلال کے میٹی کے ٹھیک ہے جی ان کی طرف سے یہ کنفرم نیوز آئی ہیں باغی تمام پردیسی بھائیوں سے میری گزارش ہے جی کہ کوئی بھی جیسے کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں میں یا آپ کو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں فیس بک ٹویٹر انسٹا یا ٹک ٹاک کہیں بھی کنفرم نیوز مت لگائیے گا عید کے متعلق کیسے بھی بھائی ہاں عید سو موار کو انتیس روزے پورے ہو گیا منگل والے دن جی عید کنفرم ہے نو طریقوں منگل والے دن عید کنفرم ہو چکی ہے روزے انتیس ہوں گے سعودیہ میں اور آپ عید کی تیاری کر ایسی کوئی بھی نیوز نہیں لگا نہیں ہاں آپ اپنی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بول کر یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ بھائی عید یا تو منگل کی ہوگی یا بد کی ہوگی سعودی ماخرے فلکیات جو ہیں اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں ایسی ویڈیو آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو کنفرم نیوز لگائیں گے بھائی تو اس کی ضد میں آپ آ سکتے ہیں اور آپ کو گرفتر کیا جا سکتا ہے یہ کنفرم بات ہے کوئی بھی پردیسی بھائی اثر اس کے متلے برحال نیوز کے بطلق چلتے ہیں یہ نیوز آپ کو میں پاکستان میں بیسے عید کس دن ہے یہ بھی آپ کو میں بتاہتا ہوں پاکستان میں اگر مثال کو طور پر ہمارے انتیس روزے ہوتے ہیں جو کہ سورتیاں لگ نہیں رہی ہے کیسے بھائی منگل والے دن انتیسوہ روزہ ہے اور بودھ والے دن یا تو پاکستان میں عید ہے یا تیسوہ روزہ ہوگا اگر ہمارے تیس روزے ہوگا پاکستان میں انتیس ہوگا تو بھائی بودھ والے دن اکٹھے عید ہوگی پردیسیوں کی اور پاکستانیوں کی آپ پھر ویڈیو کال کر کریں جب یہ ڈاڑ ڈال کر مل لیجیے گا پاکستان میں بیٹھی ہوگی اپنی فیملیز کو کیونکہ وہ بھی تیار شہر ریڈی ہوگر بیٹھے ہوں گے اور ہم بھی ویسے ہوتا کیا ہے پردیسی آپ کو پتا ہے ہم ریڈی ہوگر عید ماز پڑھ گیاتے ہیں پاکستان کال کرتے ہیں وہ کوئی میدی لگا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی بزار گیا ہوگا ہے کپڑے لینے یہ ہے وہ ہے سو معاملات چلتے ہیں تو برحال ایک چیز اور آپ پردیسیوں کے ساتھ میں نے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ عید والے دن ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں میں چاندرات کی کوئی ویڈیو یا عید والے دن کی ویڈیو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں بھی آپ سے شیئر کروں گا بھائی باغی آپ جس شہر میں ہیں وہاں پر عید کے مناظر چاندرات کے مناظر میرے ساتھ ویڈیو ضرور بھیجئے گا میں پھر یہ تمام ویڈیو ہماری کٹھی کروں گا اور ایک ویڈیو لگاؤں گا پوری یہ بنا کر اور اپنا نا ویڈیو میں بغایدہ بھائی اپنی پکچر لے کر آنا چاکتے ہیں آپ اپنی پکچر بھی لے کر آسکتے ہیں اپنا نام بولنا چاکتے ہیں تو نام بھی بول کر مجھے شیئر کیجئے گا کہ بھائی میں فلاں ہوں فلاں شہر سے یہاں پر یہ سوٹیال ہے یہ مناظر ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تمام پردیسیوں کے ایک ساتھ اکٹھی ویڈیو لگائیں گے اور ہو سکتا ہے اید والدن لائی بھی بیٹھیں آپ کے ساتھ گفشپ ہو جائے پردیسیوں کے ساتھ ہاں اگر پاکستان اید نہ ہوئی تو اگر اکٹھی اید ہوگی تو پھر بھائی پاکستان مسروح رہیے گا پہلے ٹائم اپنی فیملی کو دیجئے گا تو برحال یہ مشہور پہارے فلکیات ہیں جی رویت حلال کمیٹی کے بقیدہ رکن ہیں اور عبداللہ الحزیری ان کی طرف سے کچھ یہ کنفرم کیا گیا ہے جی کہ آٹھ اپریل کو اید کا چاند بروز پیر پیر بوئی یا ان کے سوموار والے دن آٹھ اپریل اور اس دن اید کا چاند دیکھنا ممکن نہیں ہوگا اس کی ریزن اس کی وجہ کہہ سن لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت رہے ہیں جی کہ آٹھ اپریل کو 29 رمضان ہوگا اور جو چاند ہے وہ سورج گروب ہونے سے پہلے تقریبا پانچ سے دس من پہلے بھائی غائب ہو جائے گا اور اگر بات کرنے جی منگل والے دن کی تو منگل والے دن وہ بور رہے ہیں جی کہ تیسوہ روزہ ہوگا اور عید وہ بودھ والے دن کی ہوگی اور بودھ والے دن یہ آپ بور رہے ہیں کہ جی تیس رمضان ساتھ بودھ والے دن عید منائیں گے اکٹھی باغی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے اس کے مطلعے کہ روزہ 29 ہوں گے یا تیس ہوں گے یہ محرے فلکیات کی رائے ہیں جو آپ سا شیئر کر رہا ہوں آپ کی اس کے مطلع کیا رائے ہے مجھے کمیت میں ضرور بتائیے گا